نمسکر دوستو میں ہوں ابشیک سواغت کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے مکر راشی کی مہلاؤں کی مکر راشی کی مہلائیں کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ ان کی سہن شیلتہ ہوتی ہے وہے پورے سے پورے حالات میں بھی حمد بنا کر رکھتی ہیں اور دوسروں کے لئے ایک پیڑنا کی طرح کام کرتی ہیں اس راشی کی مہلاؤں کو خرانا آسان نہیں ہوتا یہ گھر کے فیصلوں میں اہم بھومی کا نبھانا پسند کرتی ہیں اور ہر ذمہ داری کو آگے بڑھ کر لینا ان کی عادت ہوتی ہے اس راشی کی مہلائیں کافی سہن شیل ہوتی ہیں وہے پورے سے پورے وقت میں بھی حمد بنا کر رکھتی ہیں اور دوسروں کے لئے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پیڑنا کی طرح کام کرتی ہیں سہاسی ہوتی ہیں ان کے ہندر حالکہ کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اس راشی کی مہلائیں پریوار کے ساتھ وشیش لگاؤ رکھتی ہیں شادی شدہ عورتیں اپنے پتی اور بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں اور لڑکیاں اپنے ماتا پیتا کے لئے کچھ بھی کر گزرنے کا دمکھم رکھتی ہیں مگر راشی والی اس طرح بہت سوابیمانی ہوتی ہیں اور ان میں ہر استثیق میں گزرنے کی خوبی ہوتی ہے اس راشی کی مہلائیں کسی بھی طرح کا لالش نہیں ہوتا مطلب اس مہلائوں میں کسی طرح کا لالش نہیں ہوتا ہر کوئی انہیں لالش دے کر کوئی فیصلہ بدلنے کو کہے تو وہے اس وقتی سے رشتہ ختم کر سکتی ہیں لیکن اپنے فیصلے کو بدلنا اچت نہیں سمجھتی یہ اس طرحیاں پرتبہ کی دھنی ہوتی ہیں سبھاپ سے زدی ہوتی ہیں اور اپنے نرنوں پر اڈک ہوتی ہیں یہ سوطنتر ہوتی ہیں ایوم ان میں جن سے ہی نیترتب یعنی کی لیڈرشپ کرنے کا گون ہوتا ہے اس راشی کی مہلائیں پریوار کے ہر فیصلے میں اپنی بات رکھنا چاہتی ہیں اور یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی بات کو پریوار کے لوگ مان لیں جب ان کی بات کو مانا نہیں جاتا تو وہے بات کو منوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں ویسے تو یہ سریاں شاند ہوتی ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر یہ اپنے گسے سے سامنے والے کو چھپ کرنے کا ہونر بھی رکھتی ہیں آتما بشواس ہونا آتما نربھتا ہونے کی پرورتی ان کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوتی ہے ایوہم یہ انیائے اور بھید بہاو کو بلکل برداشت نہیں کرتی مہلاؤں کے ساتھ ہونے والے اتھچار کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں اور انہیں مہلاؤں کو بھی اس کے لیے پریوار کرتی ہیں پیار کے معاملوں میں یہ اس طرح کافی چطر ہوتی ہیں یہ پہلی ملاقات میں ہی کسی کے پیار میں پڑھنا پسند نہیں کرتی ان کے لیے پیار ایک گمبیر ہوتا ہے جس سے صحیح سمیں اور صحیح طریقے سے صحیح وقتی کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے مگر آشی کی استریاں تو ماننا ہوتا ہے کہ جس وقتی کے ساتھ تو اپنی زندگی کی بتانے جا رہی ہیں اس کے بارے میں ایک بار نہیں جانا جا سکتا اس کے لیے اس کے ساتھ وقت بتانے کے بعد ہی شادی کا پرستاؤ رکھتی ہیں یہ ایک آتن بشواسی کے ساتھ ہی چاہتی ہیں جو اپنے اوپر کافی کانفیڈنس رکھتا ہو جو ان کا آدھر اور پیار جیچ سکے اس کے بیپریت پریستیتیاں ہونے پر بھی اپنا لقشے پورا کرنا ان کی ایک آدھت ہوتی ہے اور بجائے یہ بھاگے پہ کچھ چھوڑیں اور ایسا سوچیں کہ سب کچھ بھاگے کرائے گا ایسا نہیں کرتی اپنے بل پہ کرتی ہیں ساتھ ساتھ جو وقتی ایسا کرتا ہے اس کی یہ سہرانہ بھی کرتی ہیں یہ اکیلے نرڈہ لینا پسند کرتی ہیں اور صحیح نرڈہ لیتی ہیں یہ ہاوی ہونے نہیں چاہتی پر اسٹیتیوں کو ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتی مکر راشی والی مہیلائیں کے پیار سب سے اعداد سنویزر شیل ہوتے ہیں پیار کے کسی بھی بھاگ میں اس پر اور چمن کرنے سے اتیجت ہو جاتی ہیں مکر راشی کی اسٹیتیاں پرائیوٹ مومنٹس میں زیادہ ایکسائٹمنٹ پچند نہیں کرتی ان کے لیے وہ بھی ایک کمبیر مدہ ہوتا ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی کیونکہ مکر راشی والی کی جو فیمیل فالوئنگ ہے انہوں نے کافی زیادہ مجھ سے کہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیے آج ان کی بات سن لیتے ہیں اور مکر راشی کے اوپر ایک چھوٹا سا ولوکن کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کی اوپری باتیں لاغو ہوتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتائیے گا اچھا لگے گا مجھے آپ کا کمنٹ کرنا دیکھنے کے لئے بہت بہت حنیباد اس طرح میں ساتھ چینل ساتھ پڑھے رہیے گا بہت ساری نئی نئی ویڈیوز آنے والی ہیں بہت ساری نئی ویڈیوز آنے والی ہیں